آج بڑی خاص رات ہے گزشتہ سال جب یہ رات تھی کوٹر اکبات جیل کا وہ جو خصوصی نگاہ داشت کا سیل ہے نہایت خطرناک ڈاکوں کا اس کی جو چکی نمبر ایک ہے اس میں میں محفل ملاد منا رہا تھا اور عجیب لطف تھا رات ہو جلو بھری اور جیل کی تنہائی ہو اب جن سے باہر تو ایسی مل نہیں سکتی کہ جلسہ ہوگا جلوس ہوگا گھر والے ہوں گے باہر والے ہوں گے دوست ملنے آئیں گے کوئی نہ کوئی آئے گا اور وہاں نو جدہ جدہ تالے لگے ہوئے ہیں کہ انہیں کوئی بندہ نظر نہ آئے تو وہ تنہائی بڑی قیمتی تھی مگر ملتی بڑی مشکل سے ہے ورنہ ہسبتال میں کوئی ہو یا کہیں تو کوئی نہ کوئی ملنے آ جاتا ہے کوئی دوسری طرف توجہ سنی جاتی ہے تو رات ہو جلو بھری اور جیل کی تنہائی ہو پھر تو عشق نبی کی عجب بارات آئی ہو اس مقدس مہینے میں روزانہ کی محفل ملاد کا کمال یہ تھا کہ میں تلاوت کرنے والا بھی میں ہی تھا نات پڑھنے والا بھی میں ہی تھا تقریر کرنے والا بھی میں ہی تھا سننے والا بھی میں ہی تھا سنانے والا بھی میں ہی تھا اور یہ ہے کہ لذت میں کمی نہیں آئی بلکہ یہ جو بہرم جلسے کرتے ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ اس کا سرور تھا جو اس چکی نمبر ایک کے اندر روزانہ محفل ملاد منعقد ہوتی تھی میں نے وہاں جو اشعار لکھے اس موضوع پر وہ ابھی آپ کو کیونکہ نہ تو وہاں کی ویڈیو بن سکتی تھی کیونکہ جو جتنے سیکورٹی افیسر ہیں ان کو بھی الاؤ نہیں کہ وہ کیمرہ لے کر یا موبائل لے کر اندر جائیں مجھے واج کرنے کے لئے تو کیمرے لگے ہوئے تھے سات آٹھ کیمرے لیکن ویسے وہاں ان درو دیوار پر کیونکہ میں نے اپنی چکی کی گیٹ کے اوپر موٹا سا وہ مہندی لگانے والے برش سے لکھا ہوا تھا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اللہ کا فضل رہا ہے کہ بڑے بڑے وہاں سیل میں آئے ہیں جیل کے افسران مگر کسی کو اعتراض کرنے کی بھی گنجائش نہیں ملی کہ یہ آپ نے کیا لکھا ہوا ہے یا کیوں لکھا ہوا ہے کیونکہ میں نے ساتھی انگلیش میں لکھا ہوا تھا نو ٹیئر نو فیئر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ جو نات تھی الفاظ کی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اس وقت کے جذبات احساسات کیا تھے باقی اس کو اگلے دن ایڈٹ کیا اس سے میرے دیوان کا چونکہ ایک پورا دیوان ہے جب مجھے خلم ملا ڈھائی مینے کے بعد اس میں میں نے پھر لکھا عید میلہ دن نبی ہے جھومتا گاتا ہوں میں صلی اللہ علیہ وسلم عید میلہ دن نبی ہے جھومتا گاتا ہوں میں ان کے آنے کی خوشی میں زندگی پاتا ہوں میں مجھ کو حاجت ہی نہیں کہ میں کسی کا موتکوں کسی مقصد کے لیے مجھ کو حاجت ہی نہیں بارگاہ مصطفیٰ میں ہاتھ پھیلاتا ہوں میں صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو حاجت ہی نہیں کہ میں کسی کا موتکوں بارگاہ مصطفیٰ میں ہاتھ پھیلاتا ہوں میں آپ کے نامِ گرامی سے ہیں ساری عزتیں آپ کے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامِ گرامی سے آپ کے نامِ گرامی سے ہیں ساری عزتیں آپ کا ہی فیض ہے کہ پھیلتا جاتا ہوں میں یعنی لوگوں نے تو مجھے سمیٹنے کے لیے جیل بھیجا تھا کہ اس کا قصہ ختم ہو یہ دعوت اس کی تحریک یہ روزانہ اس وقت میں پانچ پانچ چھے چھے تقریریں کر رہا تھا اپنے ریسرٹ سنٹر سے ویسے تو مجھ بھی اس وقت بھی فورد شیڈول تھا جب ابھی میں گرفتار نہیں ہوا تھا تو انہیں تھا کہ یہ اتنے دلائل پیش کرتا جا رہا ہے کہ لوگ جاگتے جا رہے ہیں اس کو کسی طرح سمیٹو تو وہ سمیٹنے کے لیے انہوں نے جہاں مجھے بھیجا تو وہ جگہ ہی ایسی ہے کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قید و بند کی صحبتیں کسی کے لیے یہ اس کو محدود نہیں کرتی بلکہ اس کو لا محدود ایک لحاظ سے بنا دیتی ہے اور بہت پھیلا دیتی ہے تو اس بنیاد پر میں نے کہا کہ آپ کے نامِ گرامی سے ہیں ساری عزتیں آپ کا ہی فیض ہے کہ پھیلتا جاتا ہوں میں دل تو رہتا ہے سنہری جالیوں کے آس پاس دل تو رہتا ہے جالیوں کے آس پاس دل تو رہتا ہے سنہری جالیوں کے آس پاس ان جیل کے ملازموں کو میں کہہ رہا تھا دل تو رہتا ہے سنہری جالیوں کے آس پاس گو تمہیں ہر روز جیل میں نظر آتا ہوں میں جو حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علی نے کہا تھا ارے ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا تو پھر خود ہی جواب دیتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل در روزہ کے مقابل وہ کہیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسے پایا ان کا تو مقام بہت بلند و بالا ہے مشکل ہوتا ہے یقینا شہرِ تیبہ چھوڑنا یہ ایک پیچھے کی ہسٹری تھی کیونکہ میں نے جتنے حج کیے اور عمرے کیے ہر بندہ یہ تمنہ رکھتا ہے کہ میں مدینہ جاؤں میں مدینہ جاؤں تو میں جا کے چونکہ کئی بار آیا تھا تو اب جیل میں مجھے سوچاتی تھی کہ کیا میرا آنا جائز تھا تو اس پر میں نے لکھا مشکل ہوتا ہے یقیناً شہرِ تیبہ چھوڑنا کامِ تیبہ کے لیے ہی جا کے پھر آتا ہوں میں اگر سارے تیبہ میں ہی بیٹھے رہے ہیں تو پھر تیبہ کا مشن کون چلائے گا مشکل ہوتا ہے یقیناً شہرِ تیبہ چھوڑنا کامِ تیبہ کے لیے ہی جا کے پھر آتا ہوں میں ہم نہیں ہرگز جو غیروں کے نوالوں پہ جیئے ہیں ہم نہیں ہرگز جو غیروں کے نوالوں پہ جیئے جو ملا لکمہ رسول پاک کی دہلی سے چاشنی اس کی ابھی بھی جیل میں پاتا ہوں میں دم بخود ہیں جیل کے افسر مجھے یوں دیکھ کر یعنی وہ دن رات میں چوبیس پچیس بار انہوں نے آنا ہوتا تھا چیک کرنے کے لیے کہ کس وقت یہ پریشان ہوتا ہے اکیلہ بیٹھ بیٹھ کے بیماریاں بھی تھیں ہیپاٹائٹس شوگر بلڈ پریشر اور وہیں گردوں کی بیماری بھی شروع ہوئی تو کیمرے انہوں نے لگائے ہوئے تھے کہ کبھی یہ کہیں اکیل نہیں کہے کہ مجھے یہاں سے نکالو خدا رہا نکالو یا جو کچھ منوانا ہے وہ لکھوالو مجھے بہر نکالو میں مرنے لگا ہوں تو میں نے لکھا دم بخود ہیں جیل کے افسر مجھے یوں دیکھ کر ظلم کے بڑھتے ہی فوراً مسکرا جاتا ہوں میں جب میں گیا تو اس وقت تو اس محض ایک تن نور تھا اتنی گرم لو کہ دو تین دن میں میرا سارا بدن اس پر تقریباً ڈیڑھ دو ہزار دانے بن چکے تھے موٹے موٹے اور ساری چمڑی جلس چکی تھی اور وہ پھر مزے لیتے تھے آگر مولانا یہ کوئی دانوں کا درد تو نہیں ہو رہا پھر مولانا یہ جو اندر مچھر ہے کاٹتا تو نہیں ہے کیسے بے وقوب ہے مچھر نے کیا پوچھنا ہے مجھ سے کاٹنے کے لیے سپرے نہیں کیا کہ مچھر مر جائے مچھر رکھا ہوا ہے موٹا موٹا اور وہاں کا مچھر بھی بڑا خاص ہے چلو یہ تو میرے والا سیل تھا جو ساتھ دوسرے سیل تھے وہاں تو انہیں ایک چھت کے نیچے ہی ہزاروں لوگوں کا چوسہ ہوا خون بھی مل رہا تھا جس چھت کے نیچے حمزہ شعباز تھا یا شعباز شریف گیا یا اس طرح کے جو لوگ تھے وہاں تو کچھ مچھروں کی بڑی موج تھی کہ جنہوں نے ہزاروں کا چوسہ ہوا ہے مچھر کو ایک ہی چھت میں ہزاروں کا مل رہا ہے لیکن ادھر پوچھتے ہیں مچھر کاٹتا تو نہیں پھر یعنی ساتھ ایک دیوار ہے آگے ایک جو ہے وہ پولیس و فیسر ہے جیل میں وہ ڈی سی تھا یا کیا تھا اس سے کوئی قتل کا مسئلہ تھا اس کے لیے وہیں تازہ کھانا بھی پکتا تھا اور یہ میرے والا سیل جب میں گیا ہوں مجھ سے پہلے حمزہ شباز کا تھا اس وقت اس میں ٹی وی بھی لگا ہوا تھا جو میرے جانے پر اتارا گیا اس وقت گیس کی فٹنگ بھی ہوئی تھی بھرچی خانہ بھی بنا ہوا تھا یعنی اس میری چکی جس پنجرے میں کھلتی تھی اس پنجرے کے اندر اور ساری سہولتیں موجود تھی اور جب میں یہ لوگ ملاقات کے لئے جاتے تھے تو گزر کے باہر جاتا تھا تو میرے پچھلی سائیڈ میں جتنے عام قیدی تھے سب کے ائرکولر چل رہے ہوتے تھے یعنی میرے لئے ائرکولر حرام میرے لئے اپنا کھانا ممنوع اور یہ کوئی لا کر دے تو وہ بھی باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں انہیں آپ دودھ نہیں لا سکتے دے سکتے وہ پتہ چلا اس کو جو پولیس افیسر تھا وہاں کی میرا تو اس نے کہا کہ یہ میں نے سالن جو پکوایا ہے ان کو بھی دے دو تھوڑا سا نہیں 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 دے سکتے اجازت نہیں ہے اور مجھے آکھے کہنے لگے یہ کوئی اگر اس طرح کی بات ارے تو بالکل یاد رکھیں یہ زہر ملا کے دے دیتے ہیں آپ نے کوئی چیز قبول نہیں کرنی کسی کی تو اس طرح کی یعنی شدید ترین صورتحال اور پھر نوٹ کرتے تھے کہ مہینہ اس کو ہو گیا ڈیڑھ ہو گیا دو ہو گئے اور پھر کیا باہر نکل کے تقریر نہیں کرو گے صرف اتنا لکھ دو یہ معنی آپ کا جرم نہیں ہم سے غلطی ہوئی یہ لفظ بولے غلطی ہم سے ہوئی کہ ہم نے کچھ لکھ کے لوگوں کے جھوٹے الزام پر آپ کو گرفتار کیا بڑا ظلم ہوا ہم سے یہ خود سب کہہ کے لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ رہا ہوں تو میں نے کہا رہا کر دو نہیں بس آپ تیاری کرے نا یہ دستہت اس اتنی بات پر کرنا ہے کہ آپ باہر جب نکلیں گے تو سوشل میڈیا استعمال نہیں کریں گے فورس شیڈول تو آپ پر پہلے ہی ہے سوشل میڈیا استعمال نہیں کریں گے تو میں نے کہا ہمارا زلہ بنیاں زبان بنیاں ہارشہ بنیاں پہلے ہی ہیں ایف ای آ رہے ہیں فورس شیڈول ہے اور میں اپنے مرکز میں بیٹھ کر صرف سوشل میڈیا کے ذریعے یہی قوم کو جگاتا ہوں اور وہ میں خود دستخط کر جاؤں تو پھر میں جیوں کیسے تو میں نے کہا کہ میں تو ان سب کی ایسی تیسی کروں گا بہر نکل کے ایسی تیسی کی لفظ میں ان سب میں نے کہا میں گھنگا بن کے بہر بیٹھوں گا میں جھوٹ کو جھوٹ کہوں گا سچ کو سچ کہوں گا یہ رفظ کا جو آل سنت پہ عملہ ہوا میں ان جو نئے رافظی ہے ان کا پردہ چاک کروں گا اور اللہ کے فضل سے وہ کر رہا ہوں کہ میں نے دستخط نہیں کیے کچھ علماء بھی گئے تھے اگر میں ان کا نام نگا وہ کہیں گے آپ نے ہمارا کیوں بتا دیا کچھ علماء بھی گئے تھے بڑی انہوں نے میری تعریفیں کی کہ آپ مجدد الفحسانی والا کردار ادا کر رہے ہیں آپ یہ ہیں آپ وہ ہیں آپ نے تو کمال کر دی ہم بہر اب سب کچھ آپ کے حق میں فضاء بلکل بن گئی بس آپ صرف آپ بہر آجائیں اندر رہنے سے نقصان ہے اب بہر آ کر آپ جو ہے وہ ہم لوگ ملے ہیں آپ سے آ کر تو میں نے کہا کیوں کس طرح بس یہ ایک من میں سے کہنے لگے کہ وہ جو فلان افیسر تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ذرا ان سے کہنا کہ بہر نکل کی ذرا سوشل میڈیا جو ہے تو اس کے لحاظ سے کچھ احتیاط کریں تو وہ مولانا مجھے کہنے لگے میں نے کہا یہ ہم کہوالیں گے ان سے یہ ہم ان سے منوالیں گے میں نے اسی جگہ فوراً ان صاحب کے کہا میں نے کہا تم کس طرح زمانت دے رہے ہو کہ تم مجھ سے کروالوں گے میں نے کہا میں بولوں گا میں سب کے راز کھولوں گا اور میرے سامنے کوئی لے آئے کہ تم نے دستخط کی گئے کہ نہیں بولوں گا کیوں بول رہے ہو اس مریاد پر میں نے کہا میں دستخط نہیں کروں گا اور جو کہا برحق کہا اور اس میں کسی طرح کی کوئی توہین نہیں تھی صرف قوم کا مزاج رفضی بن چکا ہے اور رفضی جو ہیں ان کے نزدیک تو وہ کہتے ہیں کہ دادم علیہ السلام کو بھی جنت اس لیے نکالا گیا تھا کہ انہوں نے اہل بیعت سے بغض کیا تھا یہ ان کی تفسیر یاشی میں لکھا ہوا ان کے اتانے سے تو بچ کو نہیں سکتا تو یہ سارے حالات اس کے پیش نظر یہ شیر لکھنا دم بہت ہیں جیل کی افسر مجھے یوں دیکھ کر ظلم کے بڑھتے ہی فوراں مسکرا جاتا ہوں میں